دوستوں آپ نے اپنی زندگی میں اکثر بہت سے امیر شخصیت کے بارے میں سنا ہوگا جن کے پاس عربوں غربوں کی دولت ہوتی ہے پھر وہ چاہے امبانی ہو، اڈانی ہو جن کی دولت اور عیش و ارام بھری زندگی کو دیکھنے کے بعد آپ کے مند میں یہ خیال تو آتا ہی ہوگا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی لیکن کیا آپ نے ایسے شخصیت کے بارے میں سنا ہے جن کے پاس کبھی بھی نا ختم ہونے والی دولت ہے اور جن کی پوری سمپتی دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی سے بھی زیادہ ہے اور اسی کارن وہ دنیا کے بڑے سے بڑے آئی لینڈز تو کیا ہانگ کانگ، اٹلی اور فرانس جیسے کئی دیشوں کو بھی خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں جی ہاں دوستوں ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی جن کا پورا نام محمد بن سلمان عبدالعزیز بن عبدالرحمن ہے اور انہیں ایم بی ایس کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے ان کا جنم اکتیس اگست انیس سو پچاسی میں ریاض شہر میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام سلمان بن عبدالعزیز ہے فلحال یہ سعودی عرب کے گراؤن پرنس ہیں اور بھوشے میں عرب سلطنت کے بادشاہ بھی بنیں گے پینتیس ورشیہ محمد بن سلمان اپنے تیراسی ورشیہ پتا کنگ سلمان بن عبدالعزیز السعود کی برتیو کے بعد سعودی عرب کے تخت پر بیٹھیں گے پرنس محمد بن سلمان اپنے بے حساب خرچ اور لکشری لائف سٹائل کیلئے بھی جانے چاہتے ہیں آج ہم جانیں گے کہ وہ اپنی بے شمار دولت کو کیسے اور کہاں خرچ کرتے ہیں لیکن دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں جسے کہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز بقاعدہ ملتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس سلمان کا شاہی پریوار پورے میڈل ایسٹ کا سب سے امیر پریوار ہے جس کی کل سمپتی ایک دشملہ چار ٹریلین ڈالرز ہے اور یہ آٹھ سو خرب روپے کے برابر ہے یہ اتنی دولت ہے کہ اس کے سامنے ہمارے دیش کے بیس عرب پتی کی دولت بھی پھیکی پڑ جائے محمد بن سلمان کراؤن پرنس ہونے کے علاوہ سعودی عرب کے اپ پردھان منتری اور دنیا کے سب سے کم عمر والے رکشہ منتری بھی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق انہیں مہنگی کاروں کا بہت شوق ہے ان کے پاس دنیا کی اٹھارہ سب سے مہنگی کارے ہیں جس میں رولز رائز، بگاٹی، لیمبرگینی، بینٹلے اور فراری جیسی کارے شامل ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کاروں کو صرف مینٹین کرنے کیلئے ہی مہینے کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں حالانکہ یہ کارے زیادہ استعمال نہیں ہوتی ہیں کیونکہ پرنس سلمان اپنے کاموں میں زیادہ تر بیزی رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہر سال لکشریس کارز خریدتے رہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ کارز سیفٹی کے معاملے میں بھی دوسری کاروں سے بڑھ کر ہے جس میں سے کئی سپورٹس کارز میں ڈیفنس کے لیے تو میزائل بھی لگی رہتی ہے اور اس کے لیے انہیں الگ سے پیسے خرچنے پڑتے ہیں کاروں کے ساتھ ساتھ پرنس سلمان کو دنیا کی سب سے مہنگی پینٹنگز خریدنے کا بھی شوق ہے کچھ سال پہلے نیو یورک ٹائمز میں ایک رپورٹ جھبی تھی جس میں بتایا گیا کہ پرنس سلمان نے پینتالیس کروڑ ڈالر میں ایک پینٹنگ خریدی تھی جو کہ مشہور کلاکار لیوناٹو دا ونسی دوارہ بنائی گئی مونالیسہ پینٹنگ کی کاپی تھی اور اسے نیلامی میں خریدا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ اس پینٹنگ کو خریدنے میں جتنی دولت انہوں نے خرچ کی ہے اتنے میں آپ دنیا کی سب سے مہنگی کار برینڈ بگاٹی کی ساتھ سو گاڑیاں خرید سکتے ہیں یا پھر یوں کہیں کہ آپ اپنی دولت میں تین بڑے بوئنگ سیون فورٹی سیون جہاز خرید سکتے ہیں اس کے بعد محمد بن سلمان نے کچھ سال پہلے مالدیو آئیلینڈ میں اپنے جنم دن کی پارٹی آئیوجد کی تھی سوتروں کے مطابق ایک رات کی پارٹی کے لیے انہوں نے چھپن کروڑ روپے یعنی کہ اسی لاکھ ڈالر لٹا دیئے اس پارٹی میں پٹ بول اور شکیرہ جیسے ورلڈ سیلیبرٹیز کو گلائے گیا تھا انے سٹارز جو کہ اس پارٹی میں موجود تھے ان میں سے جینیفر لوپیز اور گینگنم سٹائل فیم پیس ورڈ کے نام شامل ہیں پرنس سلمان نے اس پارٹی کے لیے آس پاس کے کئی پرنس اور مشہور ہستیوں کو بھی آمندرت کیا تھا سعودی پرنس اپنے مہنگے شوق کے لیے بھی کافی چرچت ہیں 2015 میں انہوں نے پیریس میں 57 اکڑ کا ایک بنگلہ خریدا جس کی قیمت لگ بھگ 21 لاکھ کروڑ روپے ہے ان کا یہ بنگلہ دنیا کے سب سے مہنگے محلوں میں شامل ہے اس بنگلے کے سامنے ڈیزائن کیے گئے پھوارے اور آس پاس موجود پھل دینے والے پیڑوں کا سنتر باغ ہے یہاں کی پینٹنگ، جھومر اور گولڈ انٹیریئر اسے اور بھی خاص اور آگرشک بناتی ہے لیکن اس بنگلے میں پرنس کبھی کبار ہی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے مینٹیننس پر ہر مہینے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی پرنس سلمان کے پاس جتنے بھی لیکشریوس پیلس ہیں ان سبھی میں رکھی ہر ایک چیز انٹیریئر وال سے لے کر کھانی کی پلیٹ تک سونے، چاندی اور ہیرے موتی کی بنی ہوئی ہے اتنا ہی نہیں، ان محلوں میں بنائے گئے واش روم بھی سونے کے بنے ہیں ان کے کچھ پیلس پورے کے پورے آرلین پر بنے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان سبھی پیلس میں ہائی کلاس پروفائل کی ٹاپ لیول سیکیورٹی رہتی ہے جس کارنڈ یہ دنیا کا سب سے سرکشت پیلس مانا جاتا ہے دوستو اب تک ہم نے مہنگے پیلس اور لیکشریوس کار کی بات کی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس مہنگے اور خوبصورت یارڈز کی جسے پرنس سلمان نے چار ہزار کروڑ میں دیکھتے ہی دیکھتے آن لائن خرید لیا تھا اور اسی وجہ سے یہ دنیا کی نظروں میں سب سے مہنگی یارڈز بن گئی اگر یہ یارڈز اتنی مہنگی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کافی لیکشریوس اور ایشو آرام والی ہوگی اس چار سو پنتالیس میٹر لمبے یارڈز میں دو سویمنگ پول ایک ہیلی پیڈ، جیم، مووی تھیئٹر اور پندرہ آلی شان کمرے ہیں جن میں پچیس لوگ آرام سے آلی شان ویراست کی موج مستی بھری زندگی جی سکتے ہیں اس آلی شان یارڈز کے علاوہ بھی پرنس سلمان کے پاس ساٹھ ملین ڈالرز یعنی کہ پانچ سو کروڑ کی ایک اور یارڈز موجود ہے جو کہ ساری لیکشریوس سویدھاؤں سے بھرپور ہے دوستو اب جو بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں اسے سنتے ہی آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی کیونکہ اب ہم بات کرنے والے ہیں پرنس سلمان کی نیجی زندگی کے بارے میں تو دوستو ان کی شادی سارا نام کی راج کماری سے ہوئی ہے جن کی شادی کے بعد انہوں نے ہنیمون کے لیے صرف ہوتل ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے مالدیوز آئی لینڈ کو ہی خرید لیا اور وہ بھی کیول دو مہینوں کے لیے اور اسی کارن آئی لینڈ پر کسی اور کا آنا جانا بلکل منع ہو چکا تھا اس آئی لینڈ پر دو مہینے بتانے کے لیے انہوں نے اپنے یارٹس کے ساتھ ساتھ پرسنل شیف، سٹاف ورکر اور باڈی گارڈ کو بھی ساتھ لیائے اور اس وجہ سے ان کا ہنیمون پورے میڈیا ورلڈ میں خاصم خاص بن گیا تو دوستو اب آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ پرنس سلمان کہاں اور کیسے اپنی دولت کو گھرچ کرتے ہیں لیکن آپ کے مند میں اب بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ سارا پیسہ آخر آتا کہاں سے ہے آخر ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو انہیں دنیا کا سب سے دولت مند شخصیت بناتی ہے اور کبھی ناختم ہونے والی دولت دے جاتی ہے تو دوستو اس کا جواب ہے جسے کمپنی کہنا بہت غلط ہوگا اسے آپ سونے کا کھویا ہوا شہر کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ کمپنی دنیا کی ستر پرتیشت سے زیادہ تیل کا اتبادن کرتی ہے جسے بیچ کر ہر روز لاکھوں اربوں ڈالرز گمائے جا سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کا شاہی پریوار اور خود کران پرنس دنیا کے سب سے امیر انسان بن جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکا